یار دیکھو ویسے تو میں سولپریٹس کا کوئی فین فون ہونی نہ میں ان کو فینٹیسائز کرتا ہوں لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن سے وہ انفلوینس ہو جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک تھی میڈم یاسرہ رزوی مطلب ان کے دل سے جو پوٹری نکل دی تھی نے ہمارے دل میں در آگر اٹھا کر کے بچتی تھی اسی پہ جو غالب نے بھی کہا ہے کہ دل کو دل سے را ہوتی ہے گبارہ پٹے تو اٹھا ہوتی ہے تو اسی طرح ان کی پوٹری جانا ہمارے دل میں وہ اٹھا بچتی تھی تو ہم چاہتے تھے کیار ہم سے زرہ ان کو زرہ کبھی لائف بیٹھ کے سنیں کبھی ان سے ملاقات کریں زرہ دل کی باتیں کریں تو ایسے ہی ہمیں موقع ملا اور ہمیں پتا چلا کیا یاسرہ رزوی جو ایک ایونٹ پر پر فارم کر رہی ہے تو ہم نکل پڑے ایونٹ کے لیے موسیقی اس وقت میں ہوں دی ایچے فیس ٹو میں میرے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں نہیں میرے ساتھ ایک اور بھی ہیں مشور زمانہ شایان یہ اپنا تارہ خود کروائیں گے بھائی نام بھائی کا محمد شہان ہے اور سوٹا موٹا یوٹیوب چینل ہے میرا جو ساپ سے بھائی مشہور ہے زمانہ بھولنے کو زیادہ فانس پولوین تو رہے ہیں نہیں ہمارے لیے مشہور ہیں بھائی ہماری محبت بھری دعوت میں ہمارے ساتھ جی آئے ہیں اور ہم ان کے دل کی اتھا گیرائیوں سے ہم ان کے مشہور ہیں خالی سردو خالی سردو دیکھ لو اچھا تو دل کی اتھا گئیوں سے ان کے مشہور ہیں لیکن یار ہم یہاں پہ آئے تھے ایک ایونٹ سے سلسلے میں ایونٹ ہونا ہے سات بجے اور ابھی بج رہے ہیں چھے تو ہم ایک گھنٹہ بھیلے ہیں تو ہم کچھ مٹر گشتی کریں گے اور دیکھتے ہیں ایک گھنٹہ کیسے پاس کرنا ہے یار جس ایونٹ پہ ہم نے آنا تھا وہاں پہنچ گیا ہے لیکن دیکھیں who is waiting for us یار یہ ملا ہے میسیج ایونٹ ان پروگرس use the backdoor حالانکہ ایونٹ کا ڈائیم ہوا نہیں ہے تو پھر دائر سی بات ہے backdoor سے جانا پڑے گا اور backdoor سے چلتے ہیں جیسی دروازہ کھول کے ہم اندر گئے اندر تو بھائی full time jamming چل رہی تھی یار اور رائٹ پہ یاسرہ رہی تھی اور لیٹ پہ کون میں نے بھی بھی بیچا میں نے ایسی کمپوز کی جس میں اس طرح کشارات ہیں جیسے جیسے مجھے بھی یاد آتے جائیں گے وہ بھی ہم سامنے رکھتے جائیں گے جو میرا پہلا تعلق تھا تو تاروڑ ترجمہ نہیں لیا ان کے ساتھ وہ ایک بارنم کی کتاب جو شاہر یہاں رکھی ہے اس پر ریو چھپا تھا ڈان میں اور میں دھر میں پڑھ رہا تھا تو شاہری سے اس طرح تعلق ہو چکا تھا ناصر کاظمی فراز ان سب لوگوں سے ہماری واقعیت ہو چکی تھی فیض نئے نئے سمجھا رہے تھے تو جب میں نے ان کا ریویو پڑھا تو اس میں ایک شیر تھا اور اس شیر نے مجھے پکڑ لیا یعنی میری امیجنیشن میں ایسی بات نہیں تھی کبھی وہ شیر یہ تھا کہ کس لیے دیکھتی ہو آئیں تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو تو مجھے لگا کہ یہ خود سے بھی خوبصورت ہونا کیا ہوتا یہ بڑی بات تھی نہیں بات تھی پھر میں انجنیرین کا طالب ہم تھا موسٹل میں رہتا تھا دوست ایک اسر کے طرف جاتے تھے تو جب کوئی دوست نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک چٹ پہ شیر رکھے جاتا تھا تو میں ایک نہیں تھا موسٹل میں واپس آئے چٹ اٹھائے اس میں دیکھا جان ایلے ایک شیر جو کسی طرح کھائے جو اپن نے کہا ہی ہے کہ آپ تھی جس کے چارہ گر ہو جوان سخت بیمار ہے دعا کیجئے تو میں پہنچ کے اب ہاتھ کے بعد یہ کس کا شیر ہونے کے پر جان ایلے کی کتاب ہے یہ شاید یہ اس کا شیر ہے تو اس کے بعد سے یعنی دوہزار دوہتین کی یہ بات ہے اور سولہ سار ہو گئے شخص سے نجان پہنچنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یار جو ہے نا وہ ایوٹ میں جو ہے آسرا رزوی صاحبہ ہیں وہ اکیلے پرفارم نہیں کر رہی ان کے ساتھ ایک اور آرٹس بھی پرفارم کر رہی ہیں جن کا نام ہے شمائلہ حسن اور اس میں ٹویسٹ کی بات یہ تھی کہ شمائلہ حسن جی تھی وہ یاسر حسین کی بہن تھی اب جہاں یاسر حسین ہوں گے وہاں اکرہ حزیز تو ہوں گی تو ہماری اکرہ حزیز سے ملاقات ایسے ہوئی یاسر شائز کچھ بات کرنے چاہتے ہیں ملاقات ہو گئی اس کا کوٹ پینڈ آگا کہ میر بھی بن گئی کہ آپ نے کھانا گھر جائیں بہشتیں گھر جائیں بہشتیں ایسی بھی کوئی رات ہو سر سپید ہو گیا لگتا ہی کل کی بات ہو کہ کچھیں عمر کے پیار بڑے پکے نشان دیتے ہیں آج پہ کم بھیان دیتے ہیں بہت کے بہت کے بیان دیتے ہیں ان کو دیکھے ہو ان کو دیکھے ہوئے مدت ہوئی اور ہاں اب بھی جان دیتے ہیں پسی سے پھر مجھے اگلے روز پیال آیا کہ کیا ایار ایک بار ہوتا ہے نہیں یہ بار بار ہوتا ہے تو پھر کیوں کسی ایک کا انتظار ہوتا ہے وہی تو سچا پیال ہوتا ہے اچھا پیال بھی کیا انسان ہوتا ہے کبھی سچا کبھی چھوٹا بے ایمان ہوتا ہے اس کی ربوں میں بھی کیا خاندان ہوتا ہے اور مقصد حیات نفع مقصام ہوتا ہے پیار تو پیار ہوتا ہے پیار تو پیار ہوتا ہے بچھڑ بھی جائے تو ددنا ہوتا ہے جب بھی چستے بھی شاندار ہوتا ہے وہ ایک بار کسو دفاع پیار کا بھی کوئی شمار ہوتا ہے لیکن اس میں بھی چھوٹا ہے یہ منغرد کہانی مسلحت کی زبانی یہ منغرد کہانی مسلحت کی زبانی جو سنائے جا رہے ہو اب بھی یہ سب سپا جانے کیوں دکھائے جا رہے ہو نہ میں منصف ہوں نہ حساب آتا رہے مجھے بدوجہ گھبرائے جا رہے ہو کہہ دو کہہ دو دل بھر گیا ہے یوں رک جانے سے در گیا ہے کہہ دو دل بھر گیا ہے یوں رک جانے سے ڈر گیا ہے اتنی سی بات ہے اور گھمائے جانے گا یہ منت کے انڈ پہ انہوں نے آڈیوز کو بھی موقع دیا کہ آپ اپنا جو اینا ازارے خیالات کریں پہ ہم نے جو اینا اپنے اندر کی جو لکھیوی پویٹری تھی ہم نے بھی پڑھڑا دی اور آڈیوز سے خوب داد وصول کی آپ بھی سنیں سلام علیکم میرے نام سوہیل ہے اور میں میاسترہ کیلئے میں یہاں پہ آئے ہوں یہ شہرین سے پیس ہوگے تو میں کوئی ریگولر شہر نہیں ہوں لیکن مجھے پڑا بہت لفظوں کو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جوڑنا کوڑنا آتا ہے تو وہ میں نے آج تک کبھی کسی سے شیر نہیں کیا کبھی کبھی اپنے ورڈ سیٹس پہ لگا دیتا ہوں تو سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی کا بریک اپ ہوتا ہے تو بریک اپ کے بعد کبھی کبھی چیز جانا وہ واپس آجاتے ہیں تو اس پر دو چار لگیں نے انہوں نے یہ فکر کی کوشش کیے کون طابق صل ہے سٹوری میں دوبارہ دوبارہ سے فارٹ نیکس ہوتا ہے پہچر بھول تو جب آیا تو اپنا ہوتے پہچ ریاد کریں اس کا جو محبوب کچھ اس طرح سے کہہتا ہے کہ ڈھٹنوں کا تم میری حساب رہنے دو نوچ ڈالے جو تم نے خواب جناب رہنے کو بیچ راہ میں مجھے چھوڑ کے بیچ راہ میں مجھے چھوڑ کے تم نے جو پار کیے جناب جناب رہنے کو ہاں میں ایک نامکمل سی ہستی ہوں کہاں لے گیا تم کو تمہارا انتخاب جناب رہنے کو چلیں جی آر آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر دیں اور کیوں نہیں کیا بھی تک انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اور ہمیشہ کی طرح live before you die بھائی